اسلام علیکم ایبریون سامنے جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ ایک کنال کا گھر ہے اور اس گھر کی لوکیشن ڈی ایچ اے فیس سیون لہور ہے موڈر لائن میں یہ گھر بنایا گیا ہے اور اگر ہم اس گھر کے فلور پلان کی بات کریں تو اس گھر کا فلور پلان میں فائیب بیڈروم آپ کو ملیں گے چھے سکس واش روم اس گھر میں ملیں گے دو آپ کو مین شوکیس کچن ملیں گے اور یہ گھر بہت خوبصورت ہے اور اس گھر کا جو انٹیریر ہے وہ بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس سیڈ پہ اس گھر کا آوٹر کوڈ یارڈ ہے جس میں فریش ابھی جو گراس ہے انسٹال کی گئی ہے اور اس سیڈ پہ اس کی باؤنری وال ہے جس میں ڈیفرنٹ ورٹیکل گروفز اور سپارٹ لائٹ یوز کی گئی ہے اور ڈیٹیل ورگ چیک کریں اس سیڈ پہ آپ کو پلانٹس اس کی باؤنری وال میں مل جائیں گے اور اس سیڈ پہ جی اس گھر کا ریمپ ہے جس میں ٹو بائی فور کی ٹائل جو ہے یوز کی گئی اس کے ریم میں اور مین اس کا جو گیٹ ہے یہ بہت خوبصورت ہے رو آئیرن میں بلیک کلر میں اس کا مین گیٹ بنایا گیا ہے اور فورس گرین آئیڈ اس کے ریمپ کے اوپر یوز کیا گیا ہے اس سیڈ پہ جی اس گھر کا گہریج ہے جس میں تین سے چار بڑی گاڑیوں کی پارکنگ سپیس ہے اس سیڈ پہ آپ کو سنتیٹک گراس مل جائے گی دو پلانٹس پڑے ہیں اور سامنے یہ جو آپ شیڈ دیکھ رہے ہیں یہ گلاس میں ہے اور اس کا جو مین ڈور ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور سیم چیز آپ کو مین بیڈرونز میں بھی ملے گی اس سیڈ پہ اس گھر کا انر کوٹ یارڈ ہے جس میں ڈیفرنٹ پلانٹنگ کی گئی ہے اور اس میں جو کلر یوز کیا گیا ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور ابھی فریش اس میں گراس جو ہے انسٹال ہے کیونکہ یہ گھر ابھی ابھی سیل کے لیے آیا ہے اس کے فرنٹ ایلیویشن کی بات کروں تو اس میں آپ کو روپ لائٹ ملے گی سپوٹ لائٹ ایلیڈی لائٹ کا یوز ہے وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے ہوریزنٹل گرووز اس میں بنائے گئیں گے اور بہت خوبصورت اس میں جو ٹائل ورک ہے کیا گیا اور بڑا ٹاپ نوچ اس گھر کا انٹیریئر ہے اور اس کا ریمپ سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سیلیکٹیو کلر اس کے ریمپ کی ٹائل کے لیے بھی رکھا گیا ہے اس سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلاس ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس سیٹ پہ یہ جو آپ کو وڈ ٹائپ لگ رہا ہے بسیکلی یہ ٹائل یوز کی گئی ہے جو کہ بہت اچھی پوالیٹی کی گئی ہے ادھر گری نائٹ آپ کو ملے گا جس میں ٹو بائے ایٹ کی ٹائل آپ کو یہاں پہ اس کے گری نائٹ اس فلور کے اوپر آپ کو مل جائے گی اس سیٹ پہ یہ ہوریزنٹل گرووز ہیں اور بڑی خوبصورتی سے اس میں ٹائل ورک ہے اور یہ جس کا مینڈ ڈور ہے جس میں ایش وڈ امریکن ایش وڈ یوز کی گئی ہے اور اس میں گلاس اور براس کا یوز ہے اور وڈن بہت خوبصورتی سے وڈ کا کام اس اس مینڈ ڈور میں کیا گیا ہے یہاں سینٹر ہوں گے تو اس گھر کی سامنے آپ کو ڈبل ہائٹڈ لابی نظر آئے گی اور آپ کے بعد تین پلانٹرز پڑے ہیں اور اس میں جو پینٹ یوز کیا گیا ہے یہ کمپلیٹ ایٹائلین پینٹ ہے ریلنگ کی بات کریں تو گری نائٹ یوز ہے اس کے سٹیرز میں اوپر گلاس ہے اور اوپر وڈ اور اوپر آپ کے بعد ایک بہت ہی دیزائنر شینڈلی ہے اس میں جس کی روم میں آپ کو سٹے پلائٹ اور لیڈی لائٹ کا یوز ملے گا اس سائٹ پہ آپ کے پاس ایک جگہ بنائے گی جس میں آپ اپنا پلانٹر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور بہت خوبصورت اس میں کام کیا گیا اور یہ سامنے آپ کے پاس گلاس اور وڈن کا کام اور گریل اس میں لگائے گی جو کہ بہت ہی خوبصورت اس کی مین فیچرڈ وال میں لگ رہی ہے سٹیرز سے سٹیپ 3 اوپر کریں گے تو آپ کے بعد ایک پلانٹر ہے اور ایک پلانٹر آپ کے اس کارنر میں دیا گیا جو کہ بہت ہی دیفرنٹ لوگ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے سامنے اگر بات کریں تو رائٹ سائٹ پہ آپ کی ڈرائنگ ڈائننگ سپیس ہے جس میں اور یہ آپ کی ٹی وی لاؤنگ سپیس ہے اور یہ آپ کا ڈرائنگ ہے اور یہ آپ کی ڈائننگ ہے میں ون بے وان اس کو بھی آپ کو وزرڈ کرواؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ اس کھر کا پاورڈر روم ہے اور اس میں کلر جو ٹائل ورک ہے یہ بہت خوبصورت کلر کے ساتھ اس کا ٹائل ورک کیا گیا ہے اور اس میں فلوٹنگ وینٹی آپ کو ملے گی والہنگ کا موڈ ہے اور اسی طرح میں آپ کو لے کر جاؤں گا اس کھر کی ڈرائنگ سپیس کی طرف یہ اس کھر کی ڈرائنگ سپیس ہے اور بڑا ڈیٹیل ورک اس میں کیا گیا ہے اور اس کی جو فلورنگ ہے یہ کمپلیٹلی وڈن فلورنگ ہے اس سیٹ پہ جی آپ کو اس گھر کی فیچڈ وال مل رہے گی جس میں الیکٹرٹ فائر پلیس آرٹیفیشل فائر پلیس ہے ٹائل ورک کمپلیٹ وڈن کا کام ہے اوپر آپ کے پاس ٹی سیل کے انورڈرن سالڈ ہے اور اس سیٹ پہ آپ کے پاس ایک خوبصورت شینڈلیئر ہے اور دو آپ کے پاس پارک فینز ہیں جو کہ الیکٹرٹ پارک فینز یہاں پہ دیئے گئے ہیں اس سیٹ پہ آپ بیو لے سکتے ہیں اپنے انر کورڈ یارڈ کا بھی ڈرائنگ سے اور یہ آپ کی ڈائنگ سپیس ہے اوپر تین ہنگنگ لیمپس ہے اور اس کی جو روف ہے اس میں پلاسٹک پیرس کا کام گیا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اس کی سیلنگ ڈیزائن کی گئے یہ وینٹیلیشن کے لیے یہاں پر بھی وینڈو ہے سلائیڈنگ ڈور آپ کو ملے گا ٹی و لاؤنج کی طرف جو ایکسس کرتا ہے اور اس ڈور کی کوالٹی جس میں گلاس اور وڈ کا کام ہے یہ بہت ہی اچھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگین میں لوبی سے ہوتے ہوئے آپ کو اس گھر کے ٹی و لاؤنج کی طرف لے کر جاؤں گا اور یہ اس گھر کا ٹی و لاؤنج ہے اور یہ اس گھر کا ٹی و لاؤنج ہے یہ وینڈو ہے اور یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ٹائل ورک ہے لوگ فائبر use کہتے ہیں یہ کمپلیٹلی ٹائل ورک ہے اور یہاں سے آپ اپنا باہر والا سنکن ایریا بھی یہاں پہ پلانٹرز رکھے گئے جو کہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ نیچے گریل ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ریک اور کنسول بنائے گئے یہاں پہ آپ کے پاس پلانٹر ہے اور اگزیک سامنے اگر ہم جائے تو یہ ہے جی اس کا شوکیس کچھن مین کچھن آپ کے پاس یہ ریک بنائے گئے اور آپ کے پاس جی اس گھر کا آئیلینڈ ہے جو کہ بہت بہت خوبصورت اس سائیڈ پہ آپ کے پاس ہیوی شیٹس کا کلر بڑا ڈیفرنٹ ہے اور یہ سارا کمپلیٹلی وڈن کا کام ہے اور آپ کے پاس چیزیں ایڈجز کر سکتے ہیں ہائر کا اس میں ریفیجیٹر آپ کو دے دیا گیا ہے جو کہ بہت دیسنCs اور خوبصورت لگ رہا ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کے پاس بہت خوبصورت microwave oven ہے اور ادھر آپ کے پاس dishwasher area ہے اور اس کے جو island کا color ہے off white color جو بہت ہی خوبصورت theme لگ رہا ہے اوپر آپ کے پاس یہاں پہ exhaust اور یہ نیچے آپ کے پاس stove area ہے and you can see let me open this اور سامنے dishwasher اور یہ آپ کے پاس ventilation کے لیے window اور اوپر آپ کے پاس hydraulic basically یہ آپ کے پاس hydraulic والی ساری چیزیں use کی گئی ہیں اس میں جس کو آپ ایک دفع lift up کریں گے تو یہ automatically بند اور اوپر ہو جائے گا اور ادھر آپ کے پاس hanging lamps ہیں جس کے بل بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھا دوں detail میں each and everything کہ یہاں پہ بھی کتنا detail میں آپ کے پاس چیزیں مل جاتی ہیں یہ آپ کا جس service کی چین ہے جس کو dedication کہتے ہیں and you can see اس کی uv sheets کا color بہت different ہے اور یہاں پہ آپ کو سارا marble کا کام ملے گا جو کہ وہ کافی detail میں کیا گیا ہے یہاں سے آگے بڑھیں گے میں لے کر جاؤں گا اس گھر کے master bed اور guest bed کی طرف لیکن before going master we will visit اس کا guest bed یہ اس کا guest bed ہے جس میں دو ventilation کے لیے window ہے اوپر آپ کے پاس DC inverter ہے DCL کا اور یہاں پہ آپ کو step light اس کی روپ میں مل جائے گی یہ اس کا attach washroom ہے and you can see کہ یہ آپ کے پاس smart glass ہے نیچے vanity ہے اس سائٹ پہ جی آپ کے پاس wall hang camboard ہے اور یہ آپ کے پاس range shower اور یہ آپ کا closet area ہے and you can put all these things according to your need اور اس میں concealed fitting ہے اور بہت ہی خوبصورت اس میں ڈیٹیل کام کیے گئے یہ جی آپ کا ہے جی master bedroom master bedroom میں انٹر ہوں گے تو یہ آپ کے پاس ایک area بنائے گا جس میں glass رکھا گیا ہے اور یہاں سے آپ view لے سکتے ہیں آپ کے باہر سائٹ کا یہ آپ کی ventilation کے لیے window اور یہ اس کی main feature wall ہے and you can see یہ سامنے wood اور glass کا کام ہے اور یہ جو آپ کو نظر آرہا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی plastic ہے but this is not a plastic یہ complete raw iron کی grill لگا بنا کر اس کو یہاں پہ لگایا گیا ہے matte finish میں اس کی wooden flooring ہے اور یہ آپ کے پاس space ہے اس کو utilize آپ کر سکتے ہیں as a study room بنا لیں کچھ بھی یہاں پہ as a study table رکھا لیں گے relaxing chair جب آپ اس کو furnish کریں گے اور آپ furnishing مجھ سے بھی کروا سکتے ہیں یہ ساری services آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں یہ سامنے آپ کے پاس wall and commode ہے اور یہ آپ کے پاس ہے جی آپ کا closet area ventilation کے لیے window اور یہ ہے جی آپ کی main attraction جو کہ ہے jacuzzi اور jacuzzi سے آپ view لے سکتے ہیں اپنے bedroom کا اور and this is a floating vanity for you اور اوپر آپ کے پاس smart glass ہے اور یہ آپ کے پاس glass اور led light and now you can see this is a rain shower cabin اور اس کی partition بہت ہی خوبصورتی سے کی گئی ہے یہاں سے آگے بڑھیں گے تو میں اب آپ کو لے کر جاؤں گا اس گھر کے upper portion کی طرف جہاں پہ ہم اس گھر کے تین remaining bed جو ہیں اس کا visit کریں گے اور total اس طرح ہم اس کے five bed جو ہے visit کر لیں گے and you can see کہ lobby اس کی بہت خوبصورت design کی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت یہاں پہ آپ کو سامنے woodwork ملے گا panel اور اوپر یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں roof میں بھی سارا wooden کا comment now you can see کہ کتنی خوبصورت اس کی lobby لگ رہی ہے اس سیٹ پہ جی آپ کے پاس آپ کو planter مل جائے گا now you can see اور پرپورشن میں سامنے آپ کو اس گھر کا master bed room ملے گا اور اس میں آپ دیکھیں کتنا ڈیٹیل ورک آپ کو master bed میں کیا گیا اس سیٹ پہ جو اس کی wall ہے اس کو feature wall you can say center میں wood کا کام ہے جس میں horizontal vertical grooves بنائے گی ہے اور اس سیٹ پہ یہ سارا glass اور wooden کا کام ہے اور بہت ہی خوبصورت دو آپ کو hanging lamps اس کے دونوں سائٹ پہ مل جائیں گے اور اس سیٹ سے بھی آپ کو view لیں اس سیٹ پہ آپ کے پاس ventilation کے لیے window ہے اور ایک ہی آپ کے پاس window ہے جو آپ کو face کرتی ہے اس کے front elevation کو اور یہ انٹرسٹن چیز ہے یہ اس کا جی ڈور ہے اور آپ سوچ رہے گے کہ یہاں سے کیا ایکسیس ہے یہاں پہ کوئی ایکسیس نہیں ہے یہ پلانٹر یہاں پہ بنا دی گے artificial یہاں پہ palm trees لگائے گے اور یہاں آپ سے ایکسیس کریں گے اپنے lobby کو کیا خوبصورت اس کی lobby لگ رہی ہے اور سامنے جی اس گھر کا ہے master washroom master bedroom کا اور یہاں پہ آپ کو ملے گا آپ کا vanity سیٹ اپ اور یہ آپ کے پاس smart glass ہے اور tile work دیکھیں اس کی back side پہ ساری آپ کو robe line ملے گی اور اوپر سامنے آپ کے پاس دو hanging lamps ہیں اور اس سائی پہ آپ کے پاس jacuzzi ہے اور اس سائی پہ آپ walking closet ہے اور اس سائی اس کو ایک کو اپن کرتا ہوں یہ آپ کے پاس سارے اس میں فریک منا گئے اس کی فلورنگ کمکلیٹلی وڈن ہے یہ کوئی ٹائل ورک نہیں ہے وڈن فلورنگ ہے اس master bedroom کی اور یہاں سے ہوتے ہوئے میں میں آپ کو لے جاؤں گا یہ اس ٹی وی لاؤنج اپر پورشن کا دو ہینکنگ لیم ہیں اوپر پاک فین ہیں اور اس سائیڈ پہ یہ سارا وڈ کا کام ہے کنسول ہے دونوں سائیڈ پہ گلاس ہے اور اس سائیڈ پہ خوبصورت شینڈلیر اور یہ آپ کے پاس ہے اوپر کمپلیٹلی وڈن کا کام اور اس سائیڈ پہ آپ کے پاس شوکنز کچن جو پورشن کا ہے یہ آپ کا ہے ایک سیکنڈ بیڈ اوپر پورشن اوپر دین ہے نیچے دو ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا واشم جس میں وینیٹی سیٹم گیبن اور یہاں پہ بھی آپ کو ایک پلانٹر دے دیا گیا اس سائیڈ پہ اور یہاں پہ بھی you can see کہ کتنا خوبصور یہاں سے لگ رہا ہے یہ چیز یہ ہے جو آپ کے پاس ادھر بھی سپیس دے دی ہے سٹنگ کے لیے اور آپ بیٹھ سکتے اور یہاں پہ بھی سٹ کسکتے گریل اس میں انسٹالڈ ہے اور یہاں بھی دیکھیں میں بھی آپ کو اس کا تھرڈ بیٹ یہ اس کا لازٹ اور تھرڈ بیٹ یہ بھی دکھاؤں گا ادھر بھی پلانٹر گریل یہ سٹیرز جو آپ کو ایکسس کرے گی آپ کے وارڈ ٹینک کی طرف پر پورشن کی طرف اینڈ لیٹ می اوپن دیز لائٹ ناو یو کن سی کہ کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ایریا یہ بھی اسی گھر میں اس میں دو بار بار بی سپیس اور ایک آپ کے پاس ایک سپیس انہوں نے یوز کی ہے حالان کہ کچھ بھی کمپروائز اس میں نہیں ہے اور یہ ہے جی اس کا تھرڈ بیٹ روم جس میں کلاسیکل مولڈنگ بنائے گی دو ہنگنگ لیم سے گلاس کا بڑا خوبصورتی سی اس میں کام ہے وینٹیلیشن کے لئے اپنے فرس وینڈو ایلی دی لائی اوپر اس میں سوال ہے وینٹیلیشن کموڈ وینٹیلیشن 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 کلی وینٹیلیشن وینٹیلیشن اس کی طرف اور ویڈیو کو انڈ کریں ہمارا یوٹیوب چینل جو میرے نام سے آپ لائک اور سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ لوگ اگر سپورٹ نہیں ہوگی تو ہم لوگ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکیں گے لیکشری ہاؤسز دہنے کے لئے آپ یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور اس گھر کی اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس گھر کی ڈیمانڈ جو انہوں رکھی ہے 10.5 کروڑ ہے ڈی اے چیز سیون کی پرائیم لوکیشن کے اوپر یہ گھر لوگیٹڈ ہے یہ آپ کے پاس فائر پلیس ہے ڈیفر پلانٹر ہے اور یہاں پہ بھی آپ کے پر رو ایرن میں گرل انسٹال ہے